الحمدللہ نحمدہ و نصلي على رسوله الكریم الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس میں ہم نے روزے رکھے اب جیسے ہی چاند نظر آئے گا جیسے تراوی ختم ایسے روزے ہی ختم لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے رمضان گزرتے ہی تراوی تو ختم ہو جاتی ہے روزے ختم نہیں ہوتے اتنا فرق پڑتا ہے کہ روزوں کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ بھی سال بھر میں کچھ ایام کچھ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی ترغیب دیا ہے اگرچہ وہ فرض نہیں ہیں نہ رکھیں تو کوئی آدمی کوئی شخص رمضان کے علاوہ پورے سال ایک روزہ بھی نہیں رکھتا تو گناہ نہیں ہے حرام ناجائز نہیں ہے لیکن روزے کا ثواب بہت ہے جیسے نفلی نماز میں کچھ نمازیں ہیں جن کا بہت ثواب ہے ایسے ہی نفلی روزوں کا بھی ثواب ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے یعنی نو اور دس محرم یا دس اور گیارہ محرم تو ہمیں احتمام کرنا چاہیے کہ دس محرم کا اور نو محرم کا ہم روزہ رکھیں اور رمضان کے فوراں بعد جو روزے آتے ہیں وہ شوال کے چھ روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہو ستم من شوال کانک صیام الدہر جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں چھ روزے رکھے تو یہ ایسے ہے جیسے پورے سال اس نے روزے رکھے تو رمضان ختم ہونے کے بعد اگر ہمت ہو تو شوال میں بھی چھ روزے رکھنے چاہیے صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ چھ روزے لگتار نہیں رکھیں بلکہ تقسیم کر کے رکھیں وہ دونوں طرح سے اختیار ہے پورے شوال میں آپ کسی بھی دن چھ روزے رکھ سکتے ہیں یعنی ضروری نہیں ہے کہ لگتار چھ روزے کریں بلکہ ایک ہفتے میں دو روزے رکھ لیے پھر اگلے ہفتے میں ایک رکھ لیا اس طرح کر کے تقسیم کر کے بھی شوال کا مہینہ گزرنے سے پہلے پہلے چھ روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کو خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا اس کی حدیث میں ترغیب آرد ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں فَأُحِبُ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِم میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں اور اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے بھی اس دن میں روزہ رکھا ہے اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں جیسے آپ ربی الاول پہ جو میرا بیان ہے اس میں میں نے یہ وضاعت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ میری ولادت کے دن کو عید کا دن نہیں قرار دیا جا سکتا کیونکہ روزہ اور عید جمع نہیں ہوتے تو یہ حکمت بھی ممکن ہے اس میں ہو لیکن بہرحال چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کے روزے کا احتمام فرمایا ہے اس لئے ہمارے لئے بھی سنت ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں اس کی فضیلت دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ ہے اس کے علاوہ مہینے میں تین روزے ایام بیس کے یعنی جب چاند خوب روشن ہوتا ہے تیرہ چودہ اور پندریوی تاریخ کا چاند تیروی کا چاند جب ہو اور اگلے دن تیروی تاریخ ہو تو تیروی تاریخ چودہوی تاریخ اور پندریوی تاریخ کسی بھی مہین اسلامی مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو تین روزے جس نے رکھے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہر مہینے تین روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا علماء نے اس میں حکمت یہ بیان کی ہے یعنی اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ایک نیکی اللہ کے ہاں دس نیکیوں کے برابر تو ایک روزہ اللہ کے دربار میں دس روزوں کے برابر تین روزے تیس روزوں کے برابر تو جب ہر مہینے میں تین روزے ہوں گے تو اس کا مطلب اللہ کے ہاں یہ لکھا جائے گا گویا اس نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہے تو ظاہر ہے جب ہر مہینے تین روزے تو پورے سال روزوں کے برابر اس کو ثواب دیے جائے گا یہ حدیث میں فضیلت ہے اور اگر کسی صحیح نہیں ہوتا مخصوص صحیح جیسے پیر اور جمعرات کو رکھنا کسی کے لیے مشکل ہے کوئی مثال کے طور پر کسی کو اس دن مصروف یہ زیادہ ہوتی ہے یا چھٹی اتوار کو ہوتی ہے مہینے کے تین دنوں ہی کی پابندی ہو مقصد یہ ہے کہ ہمارے آمال میں جیسے فرض نماز کے ساتھ نوافل بھی ہمارے آمال میں ہوتی ہیں تو پھر فرض کی کمی قصے ہوگی نوافل سے پوری ہوگی قیامت کے دن تو ایسے ہی فرض روزہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے آمال میں جیسے آج کل کہتے ہیں سپیر میں نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے جب آپ لمبے سفر میں جاتے ہیں تو گاڑی میں جتنے ٹائر ہوتے ہیں ساتھ میں ایک سپیر میں ٹائر رکھا جاتا ہے بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ٹائر ضائع ہو سکتا ہے تو راستے میں کوئی سپیر ٹائر تو ہو رکھنے کے لیے سپیر پارٹس ضروری ضروری سپیر پارٹس رکھے جاتے ہیں لمبے سفر میں تو آخرت کا جو اتنا لمبا سفر ہے اس کے لیے بھی جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے فرض روزوں کے ساتھ ہمارے عامال میں پورے سال میں کچھ نفلی روزے بھی ہونے چاہیے تو آپ بہتر تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بتایا ان میں رکھیں ورنہ جن ایام میں آپ کو سہولت ہو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو گرمیوں میں رکھے ہی نہیں جاتے آپ کہتے ہیں ہم سردیوں میں رکھیں گے تو آپ سردی میں رکھ لیں سردی میں تھوڑے زیادہ رکھ لیں تاکہ گرمی کی بھی تلافی ہو جائے گرمی میں جو روزے نہیں رکھے تو کسی بھی طرح سے ہو بہتر تو یہ کہ جو ایام بتائے وہ ہیں نہیں تو آپ کو جیسے ممکن ہو جیسے آسانی ہو روزے ہم سب کو کچھ نہ کچھ رکھنے چاہیے تاکہ ہمارے عامال میں نفلی روزے بھی موجود رہیں اللہ تعالیٰ کو روزے کی عبادت بہت ہی پسند ہے کتنے صحابہ ہیں جن کے اصلاف اور کتنے اصلاف ہیں جن کے واقعات ہیں کہ موت کے وقت وہ روتے تھے غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے یہ حضرت معاذ ابن جبل ان دونوں میں سے ایک صحابی ہیں مجھے پوری طرح نام یاد نہیں ان کے جب موت کا وقت آیا تو وہ رو رہے تھے تو کسی نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں کیا موت سے ڈر گئے فرمایا نہیں میں جو اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا تھا روزہ رکھ کے گرمی میں اور شدید پیاس لگتی تھی اور شدید بھوک تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو یہ تکلیف اٹھاتا تھا اس تکلیف کی لذت سے محروم ہو رہا ہوں اب روزوں کا دروازہ بند ہو رہے میرے لیے تو اصلاف جو تھے ان کو اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنے میں مزہ آتا تھا تو جب کوئی شخص روزہ رکھ کے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے تڑپتا ہے اس کا دل پانی کے لیے روٹی کے لیے کھانے کے لیے لیکن وہ نہیں کھاتا کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے گا تو اللہ کو اپنے بندے کی یہ عدا بہت پسند آتی ہے تو ہم نے تو اللہ ہی کو راضی کرنا ہے مسئیبت ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم کھا کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں آج آپ دیکھ لیں جتنی بھی عبادتیں کھانے سے جو کھانے پینے سے متعلق ہیں وہ تو زندہ ہو رہی ہیں حقیقہ کرتے ہیں بچوں کا وہ ٹھیک ہے سنت ہے وہ بھی لیکن چونکہ کھانے کا تعلق ہے اس سے لہذا سارے حقیقہ کرتے ہیں کوئی بھی ناغہ نہیں کرتا حقیقے میں اور مردوں کے بعد جو میت کے بعد جو تیجے چالیس میں جو فضول رسومات ہو رہی ہیں وہ بھی پابندی سے ہو رہی ہیں کھا کھا کے موٹے موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے کہ میں جو کھانا کھاتا ہوں اس میں اپنے والد صاحب کی حصال سواب کی نیت کر سکتا ہوں گیا یعنی کھانا کھاؤں تو جو سواب ملے وہ والد صاحب کو بھی پہنچ جائے میں نے کہا اللہ کے بندوں کھانا کھانے سے سواب نہیں ملتا پیٹ بھرتا ہے خون بنتا ہے توانا ہی آتی ہے سواب تو بھوکا رہنے سے ملتا ہے روزہ رکھنے سے ملتا ہے تو روزہ رکھ کے سواب پہنچائیں والدین کو کہ اللہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ تُو میرے روزے کے عمل کی علاج رکھے میرے والد صاحب کی مغفرت کر دے میرے دادا کی مغفرت کر دے تو بھوکا رہنا عبادت ہے کھانا ضرورت ہے ہماری اس سے دو فائدے اور ہوں گے ایک تو میں نے عرص کیا نا کہ آخرت کا تو فائدہ ہے بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جنت کا ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے رکھا ہے اس کا نام ہے ریان ریان کہتے ہیں سہراب کرنے والا کیونکہ روزے دار دنیا میں سہراب نہیں ہوا بھوک اور پیاس برداشت کی ہے تو اللہ نے ایک جنت میں دروازہ کا نام ہی ریان کہ یہاں جو آئے گا سہراب ہوگا یعنی اس کو عام جنتیوں سے بھی زیادہ لذت کی چیزیں دی جائیں گی جس سے اس کی طبیعہ سہراب ہو جائے گی خوش ہو جائے گی تو روزے میں جہاں آخرت کا فائدہ ہے دنیا کے دو فائدے روزے میں انسان کو حاصل ہوتی ہیں ایک فائدہ قوت برداشت جب بھوکا پیاسا رہتا ہے انسان تو برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے برداشت کی قوت جب ہوگی تو بہت سارے کام ہمارے دنیا کے ایسے ہیں جو برداشت کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں تو جیسے جیسے انسان میں قوت برداشت پیدا ہوتی ہے دنیا کے کاموں میں بھی ہوگی ہر چیز کو ٹائم دے گا استقامت کے ساتھ برداشت کرنا سیکھے گا گھر میں بیوی کی برداشت کرے گا بچوں کی برداشت کرے گا بچے باپ کی برداشت کریں گے ماں کی برداشت کریں گے نتیجہ کیا نکلتا ہے گھر کا محول بھی اچھا ہوتا ہے ہماری چونکہ ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے تو ہمیں تکلیف اٹھانے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ہے ذرا سی ٹینشن برداشت نہیں کرتے بھوک اور پیاس کی مصیبت برداشت کریں گے تو باقی چیزوں کا برداشت کرنا آسان ہو جائے گا یہ جو ڈپریشن کا مرض ہے نا آج کل زیادہ تر یہ صرف اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ہماری ہر خواہش پوری ہوتی ہے پھر کوئی خواہش چونکہ پوری نہیں ہوتی تو ہم گھبرا جاتے ہیں کسی نے بتایا سویڈن میں سب سے زیادہ خودکشی کا ریشو ہے حالانکہ سویڈن ٹینشن فری ملک ہے اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ سویڈن میں خودکشی کا ریشو اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ اس میں ٹینشن بالکل نہیں ہے روزگار بھی ہے اور آمن و سکون بھی ہے سب کچھ ہے تو اب وہ اتنی ترقی کر لی انہوں نے کہ اب وہ ذرا سی ٹینشن برداشت نہیں کرتے کوئی ذرا سی قدرتی آفت آئی یا کوئی مسئلہ خراب ہو گیا تو خودکشی کر لیتے ہیں برداشت نہیں ہوتی ہم لوگ چونکہ لوٹ شیڈنگ کے مارے ہوئے لوگ ہیں اور بجلی بھی نہیں ہے گیس بھی نہیں ہے تو ہم لوگ بہت سی چیزیں برداشت کر لیتے ہیں تو بھوک اور پیاس کو جس نے برداشت کرنا سیکھ لیا اللہ اس میں قوتیں ایسی دفاع کی قوت پیدا کر دیتے ہیں برداشت کی قوت پیدا کر دیتے ہیں دوسرا فائدہ جسمانی کہ انسان کی صحت بہت اچھی رہتی ہے آپ کسی ڈاکٹر حکیم سے پوچھیں جو روزے رکھنے والے لوگ ہیں ان کے جسم میں چربی نہیں پیدا ہوتی ان کو ڈاکٹر کوئی پریز بھی نہیں بتاتے کیونکہ ان کا جسم اتنا بھوکا رہتا ہے کہ وہ پھر جو بھی کھائیں گے آرام سے حضم ہو جائے گا ہلکا پھلکا رہتا ہے انسان کا دماغ انسان کی آنکھیں انسان کے کان یہ ساری کے ساری قوتیں پوری پوری سلامت رہتی ہیں صحیح طرح سے کام کرتی ہیں دماغ صحیح کام کرتا ہے تو جسم میں اضافی چربی بنتی ہی نہیں ہے یہ جسمانی فائدہ اسی وجہ سے روزہ رکھنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں تو یہ جسمانی فائدہ بھی ہے اس لئے حمد کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ حضرات کو بھی توفیق دے کہ ہم رمضان گزرنے کے بعد بھی نفلی روزوں کا معمول بنائیں گھر میں ایسا ہونا چاہیے کہ پیر کے دن جیسے یہ جو مہینے میں تین دن ہے سب گھر والوں کا روزہ ہے کتنا اچھا لگے گا سب سہری کریں گے سب افتاری کریں گے کیونکہ چاند کی تاریخ ہے ہم سب گھر والے روزہ رکھتے ہیں اگر گھر کا ایسا محول بن جائے تو وہی رمضان کا مزا آنا شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے